جی سلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ آج متعدد اخبارات میں ایک خبر پڑھ کر جتنی عذیت جتنی ذہنی کوفت ہوئی ہے میرا خیال ہے اس کا بیان ممکن نہیں کسی طور اس ایک خبر سے نہ صرف ہمارے سسٹم کی غلازت کا ہمارے پڑھے لکھے اذہان کے چھوٹے پن کا ہمارے احتساب کی حقیقت کا اور ہمارے کرتا دھرتاؤں کی اصلیت کا نہ صرف پتہ چل جاتا ہے بلکہ آپ کے مو کا مزہ کرکرہ ہو کر کے رہ جاتا ہے یہ ایک خبر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جاری کردہ خبر درقیقت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس خطہ زمین پر میں اور آپ زندہ رہنے کی اداکاری کر رہے ہیں مکر اور فریب کے ساتھ ہمارا زندہ رہنا آسان تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مزید ایک سانس لینا بھی شاید ممکن نہ ہو سکے گا لیکن سونے پر سوا گئے دیکھئے کہ ہمیں جینا ہے اور یہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر کے خون کے گھونٹ پینا ہے ملک کا سب سے بڑا بینک پاکستان کا قومی بینک نیشنل بینک آف پاکستان پاکستان کے لیے کبھی سرماعے افتخار ہوا کرتا تھا پرائیڈ آف پاکستان ہوا کرتا تھا یہ بینک اور اب جمہوری ڈاکووں کی مہربانی سے سمہ الحمدللہ چاہے پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو اینکیو ایم ہو جماعت اسلامی ہو مولانا فضل الرحمان ہو دیوبندی جماعت ہو فلانی جماعت ہو تبلیغی جماعت ہو اہل سنت جماعت ہو اہل تشریح جماعت ہو سب کی مشترکہ کاوشوں اور مہربانیوں سے سمہ الحمدللہ ہمارے احتساب کرنے والے وہ احتساب کے جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے ہیں ان سب کی دیدہ و دانستہ غفلت کی ایک مو بولتی مثال بن کر کے رہ گیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا قومی بینک نیشنل بینک آف پاکستان کوئی خبر میں اپنی طرف سے نہیں پوڑ رہا کوئی الزام میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ان دونوں افراد کا جس کا ذکر اب میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں نہ میں ذاتی حیثیت میں نے جانتا ہوں اور نہ جاننے کا خواہا ہوں ان کے سوٹ ان کے تھاٹ ان کے باٹ ان کے رہن سہن ان کے عہدوں ان کے منصب ان کے جاہد جلال پہ اگر آپ جائیں تو سانو کی میں ذکر کر رہا ہوں اسے ایک چھوٹے پن کا جس کا مظاہرہ نہ صرف بینک کی انتظامیاں بینک کی اعلیٰ ترین انتظامیاں بلکہ ملک مقتدر ترین اداروں اعتصاب کا باجہ اور ڈونگرہ برسانے والوں سے ہر دوسرے دن کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے عدالتی احکامات کے باوجود نیشنل بینک و پاکستان کے صدر اور چیرمن زبیر سومرو اور عارف عثمانی یہ دونوں نیکوکار ان کو ہٹانے کہ عدالتی احکامات کے واضح طور پر جاری کیے جانے کے باوجود این اس وقت کے جب میں آپ سے گفتگو کی اداکاری کر رہا ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک خط جاری ہوا ہے اس سے عقص کردہ خبر جو جاری ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ملک کے مقتد رداروں ایون سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف ایک رکہ ایک پھرہ ایک لیو لیٹر روانہ کیا ہے جس کے مطابق عارف عثمانی اور زبیر سومرو سے تنخواہ اور مرات کی مد میں جتنا ڈاکہ ان دونوں حضرات کی جانب سے مارا گیا اس کی ریکوری کیت سفارش بینک سے پاکستان کی حکومت سے اگر تو اس ملک میں کوئی حکومت کوئی حاکم موجود ہے کی گئی ہے خط کی کوپی سیکریٹری ٹو وزیراعظم آزم خان ریسٹرہ سپریم کورٹ اور گورنر سٹیٹ بینک کو بھی ارسال کر دی گئی ہے اس خط کا اس پھرے کا مطم کیا ہے شوقت ترین صاحب کو بھی ایک کوپی اس کی ارسال کی گئی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل پاکستان کے خط کا میں اب آپ کو اقتباس پڑھ کر سنا رہا ہوں اسلامباد آئی کورٹ کی جانب سے نیشنل مینک کے صدر عارف عثمانی اور چیئرمن زبیر سومرو کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے باوجود ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل پاکستان کی چیئر پرسن یاسمین لاری اور وائس چیئر پرسن جسٹس ریٹائرڈ ناصر اقبال نے مفاقل وزیر خزانہ شوقت ترین کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل پاکستان کو یہ شکایت ملی ہے کہ نیشنل بینک کے صدر اور چیئرمن دونوں کی تقرری غیر قانونی ہے اور نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 9 کے تحت قابل گرفت ہے کرپشن کے زمرے میں آتی ہے عارف عثمانی کو صدر نیشنل بینک مقرر کرنے کا اعلان 12 فروری 2019 کو جبکہ زبیر سمرو کو چیئرمن نیشنل بینک منانے کا اعلان 14 اپریل 2019 کو کیا گیا جبکہ 26 جون 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کیانی کے اپنے فیصلے میں صدر نیشنل بینک عارف عثمانی اور چیئرمن زبیر سمرو کی تقرری کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے جسٹس موسن اختر کیانی صدر نیشنل بینک عارف عثمانی کا تقرر ناقص اور غیر قانونی ہے ان کے پاس وہ قابلیت نہیں جو اس عہدے کے لیے لازم ہے اور جو اس عہدے کے لیے دیئے گئے اشتہار میں لازم قرار دی گئی ہے ان کے پاس جو تعلیم قابلیت ہے اس کا تعلق نہ بینکنگ سیکٹر سے ہے نہ فائنانس کے میدان سے نہ اقتصادیات اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے سے ہے اس کے باوجود یہ تقرری اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات کے ذریعے کر دی گئی دوسری جانب چیئرمن نیشنل بینک و پاکستان زبیر سومبرو کی تقرری بھی غیر قانونی ہے کیونکہ یہ شفاف طریقے سے نہیں ہوئی اور نہیں فائنانس ڈیویجن نے اس عوضے پر تقرری کے لیے کوئی اشتہار دیا اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے بہتر امیدوار کو مقابلے پر آنے کا موقع دیدہ و دانستان نہیں دیا گیا یہ انیس سو تیہتر کے آئین کے اب فنی ہوگی اب یہ خبر ایک فنی ہوگئی اس لیے میں نے اس کو یہ روح دیا خبر کا اقتباس میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا تیہتر کا آئین یہ اسی آئین کی بات ہو رہی ہے جس کو آمیروں نے آنے کے بعد اور مور مار کر گئے اور روانہ کر دیا یہ اسی آئین کی بات ہو رہی ہے یہ اسی آئین کی بات ہو رہی ہے جس کو نظریہ ضرورت کے پالنہاروں نے جب چاہا اپنی مرضی سے استعمال کیا جس کو جب چاہا آزاد ادارے کے بہت بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں ترم خانوں نے جس کی تور مرور کو بقاعدہ جائز اور وقت کی ضرورت قرار دیا یہ اسی آئین کے تحت بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا عارف عثمانی و زبیر سمرو کا کرائیٹیریا کیا ہے میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں اگر احتساب ہو رہا ہے اس ملک کا نیب اگر آزاد ہے اس ملک میں چیرمن نیب اگر سب سے عالی ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں زبیر سمرو اور عارف عثمانی کے خلاف ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی میں ایک سوال اور بھی یہاں موقع دیکھ کر کے دعاق دیتا ہوں کہ اس ملک کا ایک باقاعدہ چیف اگزیکٹیو میرا مطلب ہے منتخف وزیراعظم ہم نے اپوائنٹ کر رکھا تھا وہ جو گارڈ آف آنر لے کر کے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں اس ملک کا وزیراعظم وہ جو بتا رہا تھا کہ وہ ریاست مدینہ بنانے چلا ہے وہ جو بتا رہا تھا کہ قانون کی حکمرانی غریب اور امیر پر یقصہ ہونی چاہیے وہ کدھر ستو پی کر کے آج کل دن اور رات گزار رہا ہے حالانکہ رات میں ستو نہیں کچھ اور ہی پیا جاتا ہے یعنی شربت وغیرہ شربت پی اور شربت کی بات کر رہا ہوں وہ کدھر ہے بھائی وہ احتساب کی بڑی بڑی باتیں کرنے والا جانگیر ترین کی کرپشن جس کو نظر نہیں آئی ملک میں ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے وہ جو ایک شیر ہے نا کہ ڈٹ کے بیٹھا ہوں میں گلی کے نکڑ پیٹے ری اب میرے حوصلے پرواز نہیں کر سکتے پانچویں بار پٹا ہوں میں یہاں کس کے لیے آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو اس ملک میں عارف عثمانیوں اور زبیر سومروں اس کی کمی تھوڑی ہے میرے بھائی ایک کے پیچھے دوسرا لگا ہوا ہے ایک کے پیچھے دوسرا زبیر سومروں اور عارف عثمانی کو کیوں برا بلک آ جائے ایمانداری کی بات ہے میں ایک چوٹی سی بات آپ کو یاد داشت کے سارے بتاتا ہوں ایک زمانے میں میں نیشنل بینک آف پاکستان میرے خیال ہے آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے شاید دس سال ہو گئے ہوں گے نیشنل بینک آف پاکستان میں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ایک نوکری نکلی میں نے اس کے لیے اپلائی کیا مجھے انٹریویو کال آئی میں چلا گیا تمام مرحلیں تیہ کرتا ہوا اور میں فائنل سٹیجز کی طرف گام زن تھا اچانک ایک روز میرے سامنے ایچ آر کا جو فیرون بیٹھا ہوا مجھ سے انٹریویو کی ادھاکاری کر رہا تھا اسی کے سامنے ایک بڑے صاحب کا ٹیلی فون آیا اور وہ بڑے صاحب کون نکلے you won't believe me راؤس سکندر نامی جو اس وقت ملک کا وزیر دفاع تھا اس کا ٹیلی فون تھا اور اس کے ٹیلی فون پر وہ اسامی جو جس کے لیے میرا خیال ہے تقریبا میں کالی فائی کر چکا تھا تھوڑی دیر پہلے ایچ آر کے وہ جو فیرون کے جو ٹون تھی اور فون سننے کے بعد اس کی جو ٹون ہوئی زمین اور آسمان کا فرق تھا آخر کار چلتے چلتے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر تو پھر میں اتمنان کرلوں کہ یہ ٹیلی فون کام دکھا گیا ہے انہوں نے مجھ سے کہا سوری جوان اور میں خاموشی سے نیشنل بینک اور پاکستان کی ملازمت پر تین ہر بیج کر کے واپس آ گیا اللہ کے شکر اسمہ الحمدللہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی اس کے حلال اتا کیا تھا اس کے بعد تو اور بھی اتا کیا ہے اسمہ الحمدللہ بینکنگ کے سیکٹر سے میں دور ہی ہو گیا ماں سوائے بینک میں دو ایک چھوٹے موٹے اکاؤنٹ کھولنے کے اور وہ بھی دل پشوری کے لیے کبھی بل جمع کرانے کے لیے کبھی بچوں کی فیس اور کوئی کام مجھ سے ہوا نہیں یہ اڈارے چیک کریں گے میں ایسا جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں لیکن بہرحال یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ زدہر سمروز اور عارف عثمانیوں کو کوسنے سے بہتر ہے کہ یہاں میں ملک کے وزیراعظم کا گربان پکڑوں یا میں نیب کو اس کا دروازہ بجاؤں نہیں بلکہ توم دوں اور ان سے پوچھوں بھائی جان کدھر ہو کتے ہو آو نا چلو ذرا میں دیکھاتا ہوں نیشنل بینکو پاکستان کراچی میں آئی آئی چندریگر روڈ پر اتنی جگہ گھیر کر کے وہ روڈ پر چلنا مشکل اندر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے اور بڑا لاؤ لشکر پروٹوکول لیکن یہ ملک کا پہلا آدمی ہے جو غیر قانونی طور پر ملک کے کسی منصف پر بیٹھا ہے اس ملک کا ایک بہت بڑا اہدے دار جو اپنے آپ کو باقاعدہ اس ملک کا سربراہ کہتا ہے جب وہ قانونی نہیں ہے تو عارف عثمانی اور زبیر سومروز کو کون پوچھے میرے دوست I love you all نیشنل بینک زندہ باد نیشنل بینک کی پانے بازیاں پاندہ باد ملک کا سربراہ